بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فری اٹ آپ دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں عاصف خان اور نیوز ایٹ نائن میں آپ کو خوش آمدید میں کہوں گا آج کی خبریں میں آپ کے سامنے رکھوں گا آج بھی چار پانچ خبریں ہیں میرے پاس جن میں سب سے بڑی بات تو کراچی کرکٹ کی خوفناک کہانی میں آپ کو سنا ہوں گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کچھ اور خبریں میں دے دوں جو ہونے والے ہیں مقابلے پاکستان کے اور جو پاکستان کی ٹیم کھیل رہی ہے افغانستان سے وہ ونڈے میچ تو ابھی ختم نہیں ہوا ہے تو اس پر بات نہیں کروں گا لیکن اس کے حوالے سے پاکستان کی بیٹنگ کیسی رہی اور پاکستان کے جو اوپنرز ہیں خاص طور سے امام الحق تو بہت اچھا کیلئے لیکن فقر زمان جس طرح سے آؤٹ ہوئے اس پر بہت زیادہ بات ہو رہی ہے اس پر ایک الگ ویڈیو میں کروں گا پاکستان ایشین والی وال چیمپنشپ میں کوریا کے ہاتھوں ایک تین سے شکست ہو گئی پاکستان کو لیکن پاکستان پھر بھی اگلے راؤنڈ میں پہنچ گیا ہے ایران میں یہ چیمپنشپ چل رہی ہے جہاں یہ جو مقابلہ ہوا پاکستان اور کوریا کا وہ کافی سخت مقابلہ تھا کافی چانسز دونوں ٹیمز نے بنائے لیکن پاکستان کی ٹیم حتمی طور پر مقابلے کا اقتدام فتح پر نہیں کر سکی لیکن پاکستان پھر بھی اگلے راؤنڈ میں پہنچ گ جیسے جیسے یہ ایونٹ بڑھے گا میں آپ کی سامنے اگاہی لے کر آتا رہا ہوں گا اس کے علاوہ جو ملک گیر ٹرائلز کا سلسلہ شروع کیا ہے پاکستان کی ویمن کرکیٹرز کرکیٹ اوزورٹیز نے ملک گیر ملک پورے ملک سے آٹھ کرکیٹ اکیڈمی کے بچیوں کو بلائیا ہے صرف گرلز کو بلائیا ہے افکورس گرلز کو بلائیں گے کیونکہ ویمن کرکیٹرز کا چناؤ کرنا ہے پاکستان کی جو قومی سیلیکشن کومیٹی ہے وہ ہی اس کے ٹرائلز دیں گے سلیم جعفر ہیں اس میں اسوابیہ اقبال ہیں اور ملینہ اقبال ہیں یہ تین لوگ ٹرائلز دیں گے اور ٹرائلز میں جو خاص بات ہے وہ آہ انڈر نائنٹین اس کے علاوہ امرجنگ اور سینئر کیٹیگری میں ٹرائل ہوں گے انڈر نائنٹین جو بچیاں ہیں ان کی عمر یکم سکٹیمبر دوزار چودہ تک انیس سال کے ان کو ہونا چاہیے آہ تو یہ کرائیٹیریا رکھا ہے اس کی جو آغاز ہے وہ تیس اگس سے ہوگا یعنی کل سے اور یہ اکتیس اگس ت تک جاری رہے گا نیشنل سٹیڈیم کراچی کی جو اکیڈمی ہے وہاں پر آہ تو یہ تین کیٹیگری میں پھر بتا دوں ایک تو انڈر نائنٹین ہے ایک امرجنگ ہے اور ایک سینئر ہے یہ کرکٹ کی خبر ہوگی منس کی کرکٹ میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں اس کے علاوہ آہ پاکستان آل پاکستان آہ چیف آف نیول سٹاف سکواش شیمپنشپ کا آغاز ہوگا تیس اگس سے اور یہ جاری رہی گی ستائیس اگس تک اور یہ ہوگی روشن خان جانگیر خان سکواش کامپلیکس جو رفیقی شہید روڈ پر ہے اور لکی سٹار کے قریب ہے وہاں پر یہ ہوگا اور اس کی انعامی رکم جو ریکرڈ ہے جو ریکرڈ انعامی رکم وہ ہے تیس لاکھ تیس لاکھ روپے انعامی رکم رکھے گئی ہے اور اس کی منز ایونٹ کے جو دفاعی چیمپن ہیں وہ ناصر اقبال ہیں جبکہ خواتین ایونٹ میں زینب خان اپنے عزاز کا دفاع کریں گی اب آ جائیے اس خبر کی طرف جو اس پوری ٹرانسمیشن کا یا پوری جو می ہے یہ ویڈیو ہے اس کا مغز ہے وہ وہ یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ کے بہت سارے سینٹرز ہے جس میں کراچی سینٹرز ہمیشہ سے ہی کافی نمائی رہا ہے کراچی ہے لاہور ہے لیکن کراچی کی جو صورتحال ہے وہ اس کی کہانی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کراچی کی دو ٹیمز گئیں ایک وائٹ اور ایک بلوز اور وہ انہوں نے کوئٹا میں ٹورنمنٹ کھیلا جو کہ آل پاکستان انڈیپینڈنس ڈے گولڈ کپ کرکٹ ٹورنمنٹ تھا اور یہ کوئٹا میں ہوا تھا آپ سے کچھ ایک ہفتہ پہلے تقریباً یہ ختم ہوا ہے اور اس میں چوبیس ٹیمز بلوز سے چریک تھیں اور ان ٹیمز کو آٹھ گروز پر رکھا گیا تھا اکتیس میچز ہوئے تھے اور اس کے بعد چار ٹیمز سیمی فائنل نے پہنچی تھیں جس میں چلتن کوئٹا کوئٹا ریجن اپٹ آباد اور ملک اکیڈمی پشاور نے سیمی فائنل کے لیے کولیفائی کیا ملک اکیڈمی پشاور نے یہ ٹورنمنٹ جیت لیا پشاور میں یہ اس چیز کی غم ماضی کرتا ہے کہ ٹیلنٹ کتنا زیادہ پشاور کے ریجن سے آ رہا ہے اور اس چیز کا ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے پشاور ریجن کے کتنے پلیئرز کھیل رہے ہیں یا کے پی کے کتنے پلیئرز کھیل رہے ہیں اس وقت اور کتنے نمائے لڑکے ہیں وہ آپ گن سکتے ہیں پاکستان کی ٹیم میں بھی آپ گن سکتے ہیں تو کراچی کی جو دو ٹیم شریعت تھی ان کے ذرا پلیئرز کے نام آپ سن لیجئے جو کراچی بلوز میں کپتان تھے خورم منظور عمیر یوسف حسن موسن آرش علی خان غلام مدسر دانش عزیز وغیرہ وغیرہ یہ ٹاپ آف دا لائن پلیئرز ہیں جو پاکستان کی نمائندگی بھی ان میں سے بیشتر کر چکے ہیں اس کے علاوہ کراچی بلوز کے ٹیم میں بھی بہت اچھے چپریز شامل تھے فراز احمد خان ہیں عرمیز عزیز ہیں اس کے علاوہ شازیب احمد خان ہیں نور ولی ہیں اسامہ بلوچ علی شفیق سحیل خان اور بیج بھار لڑکے لیکن یہ جو ٹیم ہیں دونوں یہ فرسٹ راؤن سے ہی باہر ہو گئی اور یہ آگے کالیفائی کر ہی نہیں پائیں اس ٹیم کے کالیفیکیشن نہ کرنے کا مقصد کیا ہے یا کون اس کا ذمہ دار ہے یہ تو خیر وقت ہی بتایا گیا جب اس کی انکوری ہوگی اور کراچی کی جو ٹیم انظامیاں ان کے ساتھ گئی تھی وہ بلکل خاموش ہے اس حوالے سے انہوں نے کوئی اپ ڈیٹ نہیں دی تھی ان میچز کی یہ میں نے خود ہی کوئٹا آج صبح بات میں نے کی تھی بلکہ کل میں نے بات کی تھی اور آج صبح مجھے اس کی ڈیٹیلز ملی تو مجھے بڑا افسوس ہوا سن کر کہ کراچی میں دیکھیں ٹیلنٹ کی ہم بات تو کرتے ہیں کہ کراچی سے ٹیلنٹڈ کھلاڑیوں کو شریک نہیں کرے جاتا قومی ٹیم میں جگہ نہیں بنا پاتے کراچی کے کتنے لڑکے آپ دیکھتے ہیں ٹیم میں اس کی وجہ یہ ہے کہ نیچلی سطح پر کراچی کی جو ٹیمز بنتی ہیں ان کی بناوٹ میں شاید کوئی مسئلہ ہے یا پھر ان کا جو سکل لیول ہے وہ نیچے آگیا ہے کراچی کی جو ٹیم ہے وہ ایک مقابلے میں کراچی وائس کی ٹیم تھی جو خورا منظور جس کی کپتانی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ اس میں عمیر بن یوسف ہے حسن موسن ہے اور دیگر کھلاڑی چامل ہے یہ رانہ نویت کرکٹ اکیڈمی کے خلاف بہتر رن پہ آؤٹ ہو گئی بہتر رنز پہ آؤٹ ہو گئی تھی پوری ٹیم اور پھر وہ مقابلہ ہار گئی تو پورے پاکستان سے اس میں ٹیم سریع تھی چوبیس ٹیمز آٹھ گروپس اکتیس میچز اور کراچی کی جو دو ٹیمز دونوں ٹیمز کراچی کی کوئی نمائنہ کارکردگی نہیں دکھا سکنی اس کا حل تلاش کرنا ہوگا اس میں کراچی کی انتظامیاں کو دیکھنا ہوگا کہ کون ہے اس کا ذمہ دار اور کراچی کے جو نئے نگرہ ہے کراچی کرکٹ کے ندیم عمر صاحب جو کوئٹا گلیڈیٹر کے بھی مالک ہیں اور جانی مانی ایک شخصیت ہیں ان کو دیکھنا ہوگا اس سوالے سے آزم خان صاحب جو ان کے دستے راست ہیں اور کراچی کرکٹ میں ان کا بہت زیادہ عمل دخل ہے آزم خان صاحب کا ان کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ٹیم سیلیکشن کیسے ہوئی تھی اور کیا اس میں صحیح سیلیکٹ ہوا تھا کیا غلط سیلیکشن ہوئی تھی یا کچھ اور معاملات ہوئے تھے اس حوالے سے میں پروگرام آپ کے لئے لاتا رہوں گا اور اگلے پروگرام میں بھی ہم اس حوالے سے بات کریں گے آج کے اس اپیسوڈ سے میں اجاز چاہوں گا اپنا خیال رکھے گا خدا حافظ